نواز شریف کو راہل شریف کی کس بات نے متاثر کیا؟ نواز شریف کا مزاج کیسا ہے؟ روزنامہ جنگ کے کولم نگار حزیفہ رحمان اپنے کولم نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ اس میں سابق صفحہ سالار جنرل راہل شریف کی تقروری سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ اکتوبر دوہزار سولہ کی بات ہے وزیراعظم نواز شریف تھے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے مدت ملازمت میں توسیع کی بھرپور کوشش کی گئیں مگر نواز شریف نہیں مانے چودرین نصار علی خان سمیت متعدد قریبی رفاقہ نے جنرل ریٹائر راہل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا بار بار کہا مگر نواز شریف نئے آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ جنہوں نے بطور آرمی چیف ایکسٹینشن لینی تھی انہوں نے براہ راست بھی نواز شریف سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا اسی ملاقات کے بعد نواز شریف نے ایکسٹینشن کا اپشن مکمل طور پر بند کر دیا ایسے میں جنرل ریٹائر راہل شریف کو کسی نے جا کر بتایا کہ اب آپ کو ایکسٹینشن تو نہیں مل رہی مگر میاں صاحب ضرور ڈیڑھ مہینے پہلے ہی نئے آرمی چیف کا اعلان کرنے والے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی تین مہینے پہلے نئے آرمی چیف کی تائناتی کی مثال موجود ہے اس ملاقات کے بعد اس وقت کے آرمی چیف نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو پیغام بھیجوایا کہ وہ ایسا نہ کریں اور نئے آرمی چیف کی تائناتی ان کی مدد مکمل ہونے پر کی جائے اس پیغام کا ایک ہی مقصد تھا کہ ادارے پر آخری دن تک ان کی گرفت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا میاں نواز شریف کا اپنا ایک مزاج ہے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں تو زندگی بھر مستقل مزاجی سے اسی پر قائم رہتے ہیں مروت اور اخلاص سے جو مرضی منوالیں مگر دھونس اور جبر سے انہیں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا کسی بات پر اگر ڈٹ جائے تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ معاملہ دوہزار سولہ میں ہوا جب میاں صاحب کو قریبی رفاقہ خاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر رہنما اس وقت کے آرمی چیف کی توسی کا مشورہ دے رہے تھے تو میاں صاحب ایسی کشمکش کا شکار تھے کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں اور شاید میاں صاحب قائل بھی ہو جاتے مگر جب ان صاحب نے براہ راست ملاقات کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میاں صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ ایکسٹینشن کسی صورت نہیں دیں گے اس طرح نومبر دوہزار تیرہ میں میاں نواز شریف نے جب جنرل ریٹائر رہیل شریف کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا تو پنجاب ہاؤس میں میٹنگ بلائی پنجاب ہاؤس جاتے ہوئے گاڑی میں دو افراد میاں صاحب کے ساتھ تھے دونوں نواز شریف کے باعتماد ترین وزرہ تھے میاں صاحب نے ان دونوں افراد کو بتایا کہ میں نے جنرل ریٹائر رہیل شریف کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا ہے میاں صاحب کی رائے تھی کہ آرمی چیف کی اس دوڑ میں باقی امیدواروں نے انہیں مختلف ذرائع سے سفارشیں کروائی ہیں مگر جنرل ریٹائر رہیل شریف کی کوئی سفارش نہیں آئی کسی خیر خوانے خود اچھی رائے دے دی ہو تو بات اور ہے وگر نہ انہوں نے اس عادے کی حصول کے لیے غیر معمولی دلچسپی نہیں دکھائی ان کی یہی ایک بات میاں صاحب کو متاثر کر گئی یوں جنرل ریٹائر رہیل شریف آرمی چیف بن گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے